تو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ البیت لکھا ہوا ہے خوبصورت الخور البیت یہی البیت ہے اس کا لوگو آپ بخو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اتنا شاندار لکھا ہوا ہے اسے دیکھ کر کوئی اسے مس نہیں کرنے والا ہے اسے دیکھ کر بہت سارے لوگ ہمیں لائک بھی کریں گے کمنڈ بھی کریں گے تو سسکرائب بھی کریں گے ہے نا مزے کی بات تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر البیت یہاں پر لکھا ہوا ہے بخو بھی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں فیفا وارڈ کپ قطر ٢ونٹی ٢ونٹی ٹو جو پہلا مائچ ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا جو پہلے مائچ ہوا تھا وہ یہی پر ہوا تھا فیفا وارڈ کپ کا پہلا مائچ قطر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چڑیا کا گھر بنا ہوا ہے اس پیڑ کے اوپر موسیقی 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 اتھر میک ٹونالڈ ہے جو وہاں پہ بھی آپ جا کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں آرڈر کر سکتے ہیں آپ کھا پی سکتے ہیں وہاں پر ٹیبلز وغیرہ لگے ہوئی ہیں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم اب اسٹارٹ کرتے ہیں چلتے رہیں گے آپ کو وزٹ کراتے رہیں گے یہ ہے الہور الپیت اسٹیڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بہت بڑا پارک ہے یہاں پر گھوننا آسان نہیں ہے اگر اس کا چکر ہم لگائیں تو بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا ممکن 45 منٹ سے زیادہ ممکن گھنٹے لگ سکتے ہیں اور یہ جگہ جو دیکھ رہے ہیں رات کی تاریکی کا جو جلوہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو اسی طریقے سے دکھاتے رہیں گے یہاں پر بیٹھنے کا یہاں پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں آرام سے اس جگہ بیٹھنے کی ہے اور ابھی تو سب بند ہے تو یہاں پر جو لوگ گھومنے آتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر آرام کر لیتے ہیں تھک جانے کے بعد پانی پینے کا اگر پینہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو یہ گھاس ہے یہ ورجنل گھاس ہے یہاں پر بیٹھنے کا مزہ کچھ اور ہے یہاں پر بیٹھنا تھنڈی تھنڈی فیلنگ لینا تھنڈا تھنڈا احساس محسوس کرنا اور تھنڈی ہوایں ہلکی ہلکی آتی ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ بیلنگ بھی بہت خوبصورت ہے یہ بورڈ لکھا ہوا ہے بورڈ لگا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ جو کہ یہاں سے بھی انٹرنس ہے جانے کے لئے اندر البیت میں اسٹیڈیم کے اندر اور یہ خوبصورت ہے بہت ہی پیارا اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ ہرہرے خوبصورت یہاں پر کھلنے کھلنے کے لئے لوگ آتے ہیں ڈھالنے کے لئے دوڑنے کے لئے ایکسرسائز کرنے کے لئے تو اس طرح سے لوگ دوڑتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اور ہم رہے ٹھہرے آرام سے چلنے والے اب یہاں پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آرام سے چل رہے ہیں گاڑی آ رہی ہے دیکھیں یہاں سے اس کا سامان جو ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ٹرانسپر ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے آتا رہتا ہے تو یہ ساری چیز یہ سیکیورٹی لوگ ہیں جو یہاں پر سیکیورٹی لگی ہوتی ہے وہ یہاں پر چک کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پاس جانا آنا یہ گاڑی کے تھوڑ ہوتا ہے یہ آپ نے بیلڈنگ تو دیکھا ہوگا لیکن یہ کون سا بیلڈنگ ہے کس چیز کے لیے ہے یہ پتا نہیں ہے لیکن آپ کو ضرور بتائیں گے جو ہمیں جانکاری ہوگی جو ہم جانتے ہوں گے جو ہمیں معلوم ہوگا ہم ضرور بتائیں گے اور وہ جو سامنے لائٹ دیکھ رہا ہے کلیر تو نہیں ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں سوری وہ المندرین جوس اسٹال ہے جو یہاں سے آرڈر بھی ہوتا ہے آن لائن اور یہ وہ جگہ ہے یہ بہت بہتر جگہ ہے یہاں پر جوس کا بھی اسٹال ہے اور آپ کو آگے دکھائیں گے یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت ہے کیا بہتر جگہ ہے کیا بہتر لوکیشن ہے یہاں پر گھومنے کے لیے یہاں گھومنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں یہاں گھومنے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں لگتا کوئی ٹکٹ نہیں لگتا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ فری اپ کاؤسٹ آ سکتے ہیں فری اپ کاؤسٹ آپ کا یہاں پر آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے سیکیورٹی بھی ہے کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں رہے گا اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹینیو مستقل تو چلتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ ساری چیز ہے یہاں پر آپ آگ سکتے ہیں چپس وغیرے لے سکتے ہیں پانی ریڈ بل وغیرہ جو بھی ہے کوکا کولا میرنڈا فینٹا وغیرہ جو بھی ہے یہاں سے آپ پائی کر سکتے ہیں یہ خوبصورت اور اور یہاں پر دو دیرہم کا پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ بل ہے کوکا کولا بھی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اس کے اندر ایک جو کی فری میں ہے سلاجہ لگا ہوا ہے یہاں پر پانی ملتا ہے اور یہاں پر پانی ہم لے سکتے ہیں اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں جو یہاں سے لے نہیں سکتے وہ یہاں سے آسانی سے نہیں یہاں پر نہیں ہے تو سوری وہ جگہ نہیں ہے ہم کیا سمجھے کہ یہ وہ جگہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دوسری جگہ ہے تو یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر پانی مل رہا ہے پانی یہاں پر بچے آتے ہیں کھیلنے کے لئے جھولا جھولتے ہیں دیکھو ایک بچی ہے جھولا جھولتی ہے یہ ہسپیٹل ایمرجنسی ہسپیٹل دیکھئے یہ ہے ہسپیٹل بچوں کے لئے ایمرجنسی اور ہسپیٹل یہ بچوں کے کھیلنے کا جگہ ہے یہاں بچے کھیلتے ہیں یہاں پر یہ سیڈی ہے چڑھتے ہوئے یہاں پر کودنا یہ کیا چیز ہے اس کو بھی دیکھنا یہاں پر بھی جھولا ہے اور ہاں ایک چیز ہم نے بتائی نہیں یہ یہ روڈ ہے یہ جو راستہ ہے اس پر ایٹ بچے ہوئی ہیں اس پر ایٹ بچے ہوئی ہیں یہ سخت ہے ٹائٹ ہے تو آپ جانتے ہیں ایٹ لیکن یہ سوفٹ ہے یہ جو راستہ ہے یہ سوفٹ ہے اس پر چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سوفٹ ہے یہ اس پونچ کی طرح ہے جب ہم اس پر چلتے ہیں تو ہمیں کوئی سخت چیز محسوس نہیں ہوتا پیروں میں کی مطلب ایسا چیز ہے جسے پرابلم ہو پیر کو تکلیف ہو پیر میں درد ہو ایسا نہیں ہے اس پر آپ آسانی سے دوڑ بھی سکتے ہیں چل بھی سکتے ہیں یہاں پر ننگے پاؤں بھی چل سکتے ہیں سب سے بہتر اور ننگے پاؤں چلنا تو سب سے بہتر یہ ہے یہاں پر آپ چل سکتے ہیں ننگے پاؤں کیونکہ ننگے پاؤں چلنا گھاس پر یہ اس پر چلنا بہت بہتر ہوتا ہے صحت کے لئے تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ پانی کا سلاجہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ ہے وہ والا تو رانگ تھا لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہے یہاں پہ مل سکتا ہے چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں ہے کی نہیں ہے کچھ تو لگ رہا ہے جی ہاں ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے پانی کا سلاجہ جو ہم بتا رہے تھے کہ یہ پانی کا سلاجہ ملے گا یہاں پہ یہاں پہ آ کر کوئی بھی پانی پی سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پانی کے لئے پانی نکال دیں صحیح چلتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے ملوں نے کلیتا ہے جنس کا اول ہے ہمارے کو کھنیتا ہے ہمارے کو کھنیتا ہے آہ جاہ یہ بانی ایتا ہے بانی بانی نیتا ہے یہ بانی ایتا ہے آپ ملہنا باستی کھنیتا ہے شکریہ آہ بہت خدا ہے سچ کدا رہا تو یہ اتنا خدا پانی پینا ہی نہیں چاہی ہے لیکن اس کو لے لیں گے انکال لیں گے پھر اس کے بعد نکلیں گے آگے کوئی دو چار منٹ کے بعد یا دو چار دس میٹ کے بعد پانی پینا پینا بہتا ہے ایسا خدا پانی اتنا خدا پانی اس نے کبھی مکنی ہے چندی پینا پانا سے بھی ہی بہتا پین ہے جنا موسیقی 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 جو یہاں اسکین کر کے آپ دے سکتے ہیں لے سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں یہاں سارا میٹ دیا ہوا ہے یہاں سے آپ کتنی فیسلیٹی دی ہوئی ہے کتنی فیسلیٹی جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی فیسلیٹی دیتا ہے یہ ہے البیت اسٹیڈیم اس کی خوبصورتی اس کا میٹ اس کا دلکش انداز اس کے جسٹ بغل میں آپ دیکھ سکتے ہیں میک دونالڈ ہے 24 آور 24 آور یہ اوپن رہتا ہے 24 آور یہاں آن لائن آڈر کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر یہ ٹیبلز ہیں آپ آسانی کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں یہ ہے البیت اسٹیڈیم کا میک ڈونالڈ سائیڈ جہاں پہ آڈر کرنے کے بعد یہاں پر آپ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں یہاں سے آڈر بھی کر سکتے ہیں اور یہی یہاں پہ بیٹھ کر کھانے کا اور تھنڈی تھنڈی ہواوں کا مزہ لینے کا جو مزہ ہے نا وہ کہیں اور نہیں دیکھے گا یہ لالٹین ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ بڑا والا لالٹین تارچ جو پرانے وقت میں تب بندرہ بیس سال پہلے ابھی کسی کسی گاؤں میں یہ لالٹین جلتا ہوگا معلوم نہیں لیکن فرحال ابھی بھی جلتا ہے یہ سب سے پرانا پہلے دور میں یہی سب ہوا کرتا تھا یہ سب اور یہاں پر میرے بھائی دیکھیں آڈر کر کے جا رہے ہیں آڈر ان کے پاس تھا کیسے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی سے بات کرتے ہیں کیا نام آپ کا بانو بانو چندر بانو چندر کہاں سے ہیں آپ انڈیا انڈیا کدھر ہیدراباد ہیدراباد سے اور تو یہ بھائی مل چکے ہیں کتنے سال سے آپ اس میں کام کر رہے ہیں چار سال سے چار سال سے اچھا اچھا کیسا ابھی ڈیلیوری کیسا ہے کیا سشٹم ہے کتنا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ابھی کتر اچھا اچھا پندرہ سولہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس ٹائم پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو نہیں پا رہا ہے آٹر ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے تو اگر ہم جوائن کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے اس میں ابھی نہیں ہے اچھا ابھی نہیں ہے ابھی زیادہ آدمی ہو گیا اچھا اچھا اسی لیے تو ابھی نہیں ہے ہمارے بھائی بتا رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں تو مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے تو اچھا ہو جاتا انکم چلو اب بہت اچھی بات ہے مل کر خوشی ہوئی ہے دیکھئے thank you so much تو جیسا کی بھائی سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے اور بتا رہے تھے کہ مطلب یہاں پہ آڈر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھئے لائٹنگ کیا ہے کیا شاندار لائٹنگ ہے دیکھئے یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئی ہیں کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو ہم آپ کو فل لے چلتے ہیں اس سائیڈ میں آپ کو وزٹ کراتے رہیں گے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجئے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے جتنا کوشش کر سکتا ہوں میں آپ لوگوں کو اچھی سے اچھ ویڈیو اچھی اچھی انفارمیشن دینے کی تو وہ کر سکتا ہوں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ کچھری کا ڈبا ہے یہ ڈسٹ بین ہے دیکھئے یہ ڈسٹ بین ہے کتنا خوبصورت ڈسٹ بین بھی بنایا گیا ہے دیکھئے سوچئے یہ ڈسٹ بین ہے یہ کچھری کا ڈبا یہ بنایا گیا ہے یونیک ونیک چیز بنا کے دیا ہے قطر نے ایسا تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت نظارہ کتنا خوبصورت انداز البیت اسٹریڈیم کا ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا یہ جو ایریا دیکھ رہے ہیں البیت کا یہ ایریا میکڈونال کے رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ دونوں سائیڈ میں جو کی یہاں پر جب کوئی فنکشن ہوتا ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو یہاں پر اس طرح کا مجمع ہوتا ہے اس طرح کا جلوہ رہتا ہے اس طرح لوگ جمع ہوتے ہیں اس طرح کے دکان اونٹ کھوڑے سب یہاں پر دیکھتے ہیں اور یہاں پر سب لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں یہ وہی ایریا ہے میں ایک بار آیا تھا اس ٹائم مجھے پتا نہیں تھا اس ٹائم مجھے جانکاری نہیں تھی اس ٹائم مجھے اس بارے میں کچھ بھی نالج نہیں تھا دوستو تو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے ٹائم پہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت کوئی فنکشن کوئی پروگرام کوئی ایونٹ ہوگا تو ضرور آپ کو ویزٹ کرائیں گے اچھے طریقے سے اور آپ دیکھ سکیں گے اگر ہمارے ویڈیو کو فالو کرتے ہیں ہمارے چینل کو فالو کرتے ہیں تو ضرور اچھا دوستو یہ ایک چیز مجھے نظر آئی ہے یہ کس چیز کا پیڑا اس کا نام کیا ہے اس کے پتے لمبے ہوتے ہیں آپ کو دکھا دوں کہ اس کے پتے اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے اس کے پتے ہوتے ہیں یہ کونسا درخت ہو سکتا ہے آپ بتا سکتے ہیں یہ پتے جو ہیں لمبے لمبے ہیں یہ کونسا ہو سکتا ہے آپ بتا سکتے ہیں یہ والا یہ اگر میں بتاؤں تو میرے لینگوینج میں اسے سفیتہ بھی بولتے ہیں اور اسے لپشٹک بھی بولتے ہیں لپشٹک کا پیڑ درخت بولتے ہیں لپشٹک کا درخت بولتے ہیں دیکھیں یہ مجھے مجھے لگتا ہے جہاں تک اور آپ کو وہ بھی دکھا دوں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دور سے دیکھ سکتے ہیں کلیٹی تو اتنی ہے نہیں لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اگر کسی کو بھی پتا ہے تو یہ آپ کمنٹ میں آپ میشن کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اس کا نام مہربانی ہوگی دیکھئے یہ یہ وہی پیڑ ہے لپشٹک کا جسے ہم اپنے لینگویج میں سفیتہ بولتے ہیں کیا تو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ بتا سکتے ہیں لیکن ریوار ریڈ گم یہ نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے مینشن ہے تو ہم اس کو لپشٹک بولتے ہیں اور اس کا نام ہم لوگ ایک اور دیتے ہیں اس کا نام اس کا نام سفیتہ کر کے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ٹھیک ہے اب یہیں پہ اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں تو ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور لوکیشن پہ کسی اور جگہ پہ آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں گے تو جاتے جاتے ہمیں سپورٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور سیر ضرور کیجئے گا اور جاتے جاتے اسمارٹ آدمی ہیں تو سسکرائب کرنا مت بولیے گا تینکیو سلام علیکم جاتے 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 کیا جاتے جاتے بڑھل موسیقی موسیقی